اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیلیت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت سا ملٹی پرپس آرگنائزر اور وہ بھی بیکار سی چیزوں سے جیسے کہ یہ میرے پاس پیزا کا ایک ڈبا ہے اور یہ ایک گھر میں باول پڑا ہوا تھا جس کا ڈھککن گم ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس سے ایک خوبصورت سا آرگنائزر بنانا سکھاؤں گی اید ہو یا پھر کوئی بھی تہوار یہ آرگنائزر بنا کے اپنے گھر کو بہت ہی خوبصورتی سے ڈیکور کریں اور سب کا دل جیت لیں اور اپنے ہاتھ کے آرگنائزر بنانے کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے اپنا خود کا ہی دل بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ بیکار سی پھکنے والی چیز سے ہم بہت خوبصورت آرگنائزر جو بنا لیتے ہیں تو چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ آرگنائزر کس طرح سے بنانا ہے آپ کو اس طرح کا ملتا جلتا کوئی بھی باول ہو وہ لے لینا ہے اور پھر نیچے کی طرف کا جو ہمارا سائٹ ہوگا اس کو راؤنڈ میں رکھ کے ہمیں پینسل سے یا مارکر سے گول نشان لگا لینا ہے جزہ کے باکس تو ہر گھر میں ہی آتے ہیں تو اس کو پھیکا نہیں کریں اس طرح سے استعمال کر لیں کوئی بھی آرگنائزر اس سے بنایا جا سکتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے راؤنڈ میں نشان لگا لینا ہے اور پھر اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے راؤنڈ شیپ میں دس کے قریب پیس کٹ کر لیے ہیں کیونکہ ہمیں اتنی ہی لیئر کی ضرورت ہے کیونکہ جو آرگنائزر میں بنانے جا رہی ہوں وہ اتنے ہی موٹے گتے میں بننا ہے آپ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اس کو اب گلو کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کر دیجئے گا جس طرح سے میں کر رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے بھی کرنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ مت کیجئے گا ورنہ یہ آرگنائزر بنانے کے لیے بہت اچھی اچھی ٹپس آپ سے مس ہو سکتی ہیں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ایک پیارہ سا لائک کر دیں اور ایک خوبصورت سا کمنٹ بھی کر دیجئے گا اس سے ہماری خوصلہ افضائی ہوتی ہے تو چلیں یہ دیکھیں میں نے گلو لگا کے اس کو ایک ساتھ اچھی طریقے سے پیسٹ کر لیا ہے اور تھوڑی دیر اس کو سوکنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ اچھی طریقے سے سوک چکا ہے اب میں اس کے اوپر محرون کلر کا اے فور پیپر چڑھا رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی پیپر کلر میں ہو وہ آپ اس کے اوپر کور کر لیجئے گا بس اس طرح سے راؤنڈ شیپ لے لیں گے اس کی اور اس کو تھوڑا سا بڑا بڑا ہی کٹ کریں گے کیونکہ ہمیں اس کو فولڈ کرنا ہے کیجئے گا ورنہ آپ سے کچھ بھی مس ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لینے ہیں راؤنڈ میں یہ دیکھیں جس طرح سے میں گلو لگا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ بھی گلو لگا کے یہ اے فور پیپر اس کے اوپر چپکا لیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اے فور پیپر سے اس کو کور کر لینا ہے اگر آپ کے پاس اے فور پیپر اویلیبل نہ ہو تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی کپڑے کا کور بھی چڑھا سکتے ہیں یا پھر کوئی پلاسٹک کور بھی چڑھا سکتے ہیں بہ آسانی چڑھ جائے گا پلاسٹک کور بس آپ گلو گن کی مدد سے چپکا لیجئے گا یا پھر ٹیپنگ کر لیجئے گا یا پھر ڈبل سائیڈ ٹیپ سے بھی آپ اس کو چپکا سکتے ہیں کاغذ جو ہے وہ اس طرح کی گلو سے بہت اچھی طریقے سے چپک جاتا ہے اس لیے میں گلو کا استعمال کر رہی ہوں میں جو یہ گلو استعمال کرتی ہوں وہ جو گتے چپکاتے ہیں یہ وہ والی گلو ہے اس سے اتنا اچھا گتہ چپکتا ہے کہ پھٹکے ہی ہٹتا ہے اب میں یہاں لے رہی ہوں پی وی سی پائپ یہ بہت آسانی سے اور سستہ پی وی سی پائپ مل جاتا ہے بہت ہی لمبا آ جاتا ہے ایک ہی بار آپ خرید لیں یہ شاید ہنڈرڈ ٹوئنٹی روپیز کا ہوتا ہے زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے اور بہت دفعہ یوز ہوتا ہے اور اس کی پلاسٹک اٹنی ہارڈ بھی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو آسانی سے کٹ نہ کر سکیں یہ بہت آسانی سے کٹ ہو جاتا ہے یہ ہارڈ ویئر کی دکان پر بہت آسانی سے مل جائے گا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ایزیلی مل جاتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس پائپ کو پندرہ انچ کے قریب کٹ کیا ہے آپ بھی اسی طریقے سے کٹ کر لیجئے گا اس سے بنائی ہوئی چیزیں ریلائبل ہوتی ہیں اس لیے میں زیادہ تر یہی یوز کرتی ہوں ورنہ آپ گتے کو بھی رول کر کے اس طرح سے آپ ایک پائپ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ ٹیشو رول بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر میں نے پرکار گرم کر کے اس کے اندر سراخ کر لیے تھے آپ کسی بھی کیل کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میں نے پرکار کی مدد سے اس میں سراخ کر لیے تھے اور میں نے ان سراخوں کا گیپ جو رکھا تھا وہ چار انچ کے قریب رکھا تھا چار چار انچ کے گیپ پر میں نے اس طرح سے سراخ کر لیے تھے جس طرح سے میں نے کیے ہیں آپ بھی اسی طرح سے کر لیجئے گا ان سراخوں میں اب میں ایک ٹول بنا کے اس کے اندر انسلٹ کروں گی یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے پرکار کی مدد سے اس طرح سے سراخ کیے تھے آپ بھی اسی طرح سے کر لیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح کا ٹول ہم نے بنانا ہے وہ بھی کس سے بالپینوں کی مدد سے جی ہاں اب ہم بالپین کی مدد سے ایک ہینگنگ ٹول بنائیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ایک خوبصورت سا اورگنائزر ہے ویسے بھی آپ اس کو بنا کا استعمال کر سکتے ہیں آرام سے کہیں بھی لگا کے میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ اس کو کس طرح سے ہمیں اور بھی جگہوں پر یوز کرنا ہے میں ابھی فیلال اس میں یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اندر کی طرف اس کو ڈال دیں گے یہ بہت مضبوط اورگنائزر بن کے تیار ہوا تھا آپ بھی بنائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس طرح کے اورگنائزر ہم بزار سے خریدیں تو بہت ہی مہنگے ملتے ہیں اور ہم کچھ ہی پیسے خرچ کر کے اس طرح کے اورگنائزر گھر میں بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مضبوط اورگنائزر بن کے تیار ہوتے ہیں اور خود سے بنائے گئے اورگنائزر کی تو بات ہی الگ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اب میں یہاں اس کو بیچ میں رکھ کے ایک نشان لگا لوں گی کیونکہ مجھے یہاں پر ہول کرنا ہے آپ نے اتنا ہول کرنا ہے کہ لاسٹ والا جو گتہ ہے ہمیں کٹ نہیں کرنا ہے یعنی کہ زمین سے نہ لگے ہمیں بس ایک لاسٹ کا گتہ چھوڑنا ہے باقی پورا اس کو راؤنڈ میں ہم نے اندر تک اس کو صاف کر لینا ہے اب گلوگن کی مدد سے میں اس کو جوائن کر لوں گی اور اگر آپ کے پاس گلوگن نہیں ہے تو یہاں آپ الفی کا بھی یوز کر سکتے ہیں الفی سے بھی بہت اچھا پکا مضبوط بن جاتا ہے یہ اورگنائزر چلیں یہ دیکھیں جس طرح سے میں اس کے اندر فکس کر رہی ہوں آپ بھی اسی طریقے سے فکس کر لیجئے گا چلیں بس یہ دیکھیں میں اس کے اندر اچھی طریقے سے گلو ڈال دوں گی اور اب اس کے اندر فکس کر دوں گی آپ بھی اسی طریقے سے کر لیجئے گا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے گا یہ بہت مضبوط ہو جائے گا اب میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی لیس ہو یا بھی کوئی بھی ریبن ہو میرے پاس یہ گلیٹر شیٹ پڑی تھی اس کا میں یوز کر رہی ہوں اس کو ڈیکور کرنے میں آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے ڈیکور کر لیجئے گا بہت خوبصورت بنتا ہے میرے پاس فیلال یہی موجود تھا اس لیے میں آپ کو ہلکا سا اس کو ڈیکور کر کے دکھا رہی ہوں بس میں یہاں پائپ کے اوپر اس طرح سے راؤنڈ میں گلیٹر شیٹ کو چپکا دوں گی اور جو یہ اوپر کا ہول تھا میں نے اس کے لیے بھی گلیٹر شیٹ کو راؤنڈ میں کٹ کیا اور اس کے اوپر پیسٹ کر دیا یہ چپکنے والی گلیٹر شیٹ تھی وہ میرے پاس پڑی تھی تو وہی میں لگا رہی ہوں اب یہ دیکھیں میں نیچے کی سائٹ سے بھی اس کو ڈیکور کرنے کے لیے ایک لیس کا استعمال کر رہی ہوں یہ بھی میرے پاس رکھی ہوئی تھی اسی طرح کی لیسے ہمارے پاس بچ جاتی ہیں اور ایسے ہی پڑے پڑے پھک جاتی ہیں تو ہم جب بھی کوئی بھی ڈی آئے وائے گھر میں بناتے ہیں تو اس طرح کی لیسے یوز کر لیں تو ہماری اس چیز میں چار چاند لگ جاتے ہیں اور وہ بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے یہاں دیکھیں بس میں نے ڈبل سائیڈی ٹیپ کو اس طرح سے چپکانے کے بعد اس کا اوپر والا کاغذ ہٹا لیا تھا اب میں بس لیس کو اس کے اوپر رکھتی جاؤں گی اور دیکھیں کتنی آسانی سے یہ چپک جائے گی یہ دیکھیں میں ایکسٹرا جو تھا خراب سا حصہ ہو میں نے کٹ کر لیا اب میں لیس کو اچھی طریقے سے اس کے اوپر چپکا دوں گی آپ اس کے اوپر کوئی بھی نگ وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو ڈیکور کرنے کے لیے یا پھر کوئی بھی بٹن کا یوز کر سکتے ہیں اور بھی آپ اس کو اچھی طریقے سے ڈیکور کر سکتے ہیں فیلحال میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں ڈیکور کا میرے پاس یہی گلیٹر شیٹ پڑی تھی بس میں نے اس شیٹ کے اسکوائر پیس کٹ کر لیے تھے اور اس طرح سے ترچھا کر کے اس پہ چپکاتی جا رہی تھی آپ چاہیں تو اس کے اوپر اس طرح سے شیٹ لگانے کے بعد نگ بھی لگا سکتے ہیں بس یہ ہمارا ملٹی پرپس اورگنیزر بن کے تیار ہے چلے میں آئے دکھاتی ہوں اس کو کس طرح سے میں نے یوز کیا ہے اور میں اس کو کس کس پرپس کے لیے یوز کرنے والی ہوں آپ سے میں آئیڈیاز شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا حسین لگ رہا ہے یہ ہمارا ایک کپ ہولڈر بن کے بھی تیار ہے اور ہم اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو جورلی رکھنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں جہاں پر یہ ہم نے خوک لگائے تھے وہاں پر آپ اپنے بینگلز ہنگ کر سکتے ہیں بچوں کی پونیاں ہنگ کر سکتے ہیں ایرنگز ہنگ کر سکتے ہیں اور رنگز ہنگ کر سکتے ہیں اور لوکٹ وغیرہ بھی ہنگ کر سکتے ہیں اور نیچے کی سائٹ پہ جو جگہ بچے گی آپ وہاں اپنا کاسمیٹک کا سامان بھی رکھ سکتے ہیں یہ جو دوسرا ارگنیزر آپ کو دیکھ رہا ہے وہ بھی اسی طرح کے بیکار ٹوٹے ہوئے باؤل سے بنایا ہے میں نے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور آئی بٹن میں بھی دے دوں گی اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو یہ بھی بہت آسانی سے بنایا گیا ہے تو اس کو بھی بنا کر آپ اپنی ڈریسنگ ٹیبل کو ارگنیز کر سکتے ہیں تو ہینہ زبردست ارگنیزر ایک لائک تو بنتا ہے تو چلے ویورز چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ